اولاد کے لئے یہ نہیں کہنا کہ اللہ صرف اولاد دے دعا کرو کہ اللہ نیک اولاد دے رب حبلی من الصالحین اللہ مجھے نیک اولاد دے حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا رب حبلی مل لد ان کا ذریتاں تیباں اللہ نیک اور پاک اولاد مجھے عطا فرماں جب اولاد مل رہی ہے تو اولاد کی تربیت نگرانی کھلانا پلانا ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا یہ تو ماباپ کا فریضہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی دینی تربیت دینی تربیت ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کریں اور ان سے اچھی امید رکھیں جیسے ابھی آپ نے سنا ہماری غلطی ہماری ہوتی اور لوگ ہمیشہ آ کے اپنی اولاد کے بارے میں شکایت کرتے مولانا بچہ بات نہیں سنتا نافرمان با شکایت کرنے سے پہلے سوچو کہ میں نے میرے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا میں نے میرے ماں باپ کی کتنی دعائیں لیں میں نے میرے ماں باپ کو کتنا خوش کرنے کی کوشش کیا تھالی دو ہاتھ سے بستی کبھی بھی یاد رکھو یہ ایک ہاتھ سے نہیں بستی نیک ماں باپ کی اولاد نیک بنے گی آپ اگر ماں باپ کے ساتھ اچھے رہیں گے آپ کی اولاد نیک بنے گی آپ کی اولاد ویسی رہی ہم نے ماں باپ کو تکلیف دیا ہم نے ماں باپ کو ستایا ہم نے ماں باپ کی پرواہ نہیں کیا یاد رکھو زندگی میں کسی منٹ میں سکون نہیں ملے گا چائن نہیں ملے گا اور بچوں کی شکایت بچے کچھ نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کل مولودین یولدو علی الفطر ہر بچہ اسلام کی فطرت لے کر آتا ہے صحیح فطرت لے کر آتا ہے اب اس کے ماباب جس مذہب کے ہوں گے جس طریقے پر ہوں گے بچوں کو اس طرح دالیں گے